اسلام علیکم نراما سلسل سرد پتو کبان جس میں ڈاکٹر نوفل نے ڈھان لیے ہے کہ وہ مینو کو ضرور پڑھائے گا اب چاہے اس پر باتیں ہوں یا پھر اسے گاؤں سے نکالنے کے پلان ہی کیوں نہ بنا جائیں وہ اب کسی سے ڈھرنے والا نہیں اس نے مینو کی بہادری اور حمد دیکھ کر خود بھی حمد کر لی ہے بس اب اس لڑکی کو پڑھاؤں گا یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے میں اس کی مدد ضرور کروں گا مینو نوفل سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا آپ سے میں رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کی پرواہ کیے آپ کے پاس آئی اور آپ نے مجھے واپس پیج دیا میری بات تک نہیں سنی اور مجھے دھمکی بھی دی کہ اگر اس طرح رات کو آتی رہی میں تمہارے بھائیوں کو شکایت کر دوں گا دین کے اجالے میں اس لیے نہیں آسکتی کہ لوگ مجھ پر ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اور میرے بھائی مجھ پر پہابندی لگا دیں گے اور میرے باپ کو میری وجہ سے میرے بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی ڈاکٹر نوفل جو سمجھ گیا ہے اب اس گاؤں کے محول کو مینو سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم جس پینسری آ سکتی ہو میں تمہیں وہیں پر ٹوشن دوں گا مینو گزے سے تو چلی جاتی ہے لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ اپنی بھائیوں کی نہیں سنتی تو بھلا گاؤں والوں کی کیا پرواہ کرے گی وہ ڈاکٹر نوفل سے پڑھنے کیلئے ضرور جائے گی اور ڈاکٹر نوفل بھی اس کا ساتھ دیکھا ملک نادر کو تو پتہ چل چکا ہے کہ مینو نے پنچائت میں جھوٹ بولا وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ ڈاکٹر نوفل کو بچا رہی تھی اور سچ میں ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی بات تو ہے ان دونوں میں عشق معاشر کی چل رہی ہے اور گاؤں میں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے جیسے ہی کوئی ثبوت آئے گا میں ڈاکٹر نوفل کو سب کے سامنے زلیل کر کے اس کاؤں سے بھیجوا دوں گا اور مینو جو اتنے بڑے خواب دیکھ رہی ہے ڈاکٹر بننے کے اور اس کاؤں کو بدلنے کے یہ خواب بس خواب ہی رہ جائیں گے مینو ہر ممکن کوشش کرے گی جہاں تک کہ وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پڑھنے کے لئے اگر مجھے اپنے گھر کی دیوار ٹاپنی پڑی تو وہ بھی ضرور کروں گی اور مینو ایسا بھی کرے گی مینو چوٹیں بھی کھائے گی مینو لوگوں کی باتیں بھی سنے گی مینو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور ڈاکٹر نوفل جیسے ہی مینو کی حمد دیکھتا رہے گا وہ مسلسل مینو کا ساتھ بھی دیتا رہے گا مینو کا اگر کوئی سب سے زیادہ ساتھ دے رہا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کا باپ جو اپنے پورے گھر وانوں سے بھی لڑتا ہے وہ اپنی بیٹی کی ڈھال بن کے کھڑا ہوا ہے پورے زمانے میں ڈاکٹر نوفل مینو کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں اسے سے محبت کر بیٹھے گا مینو جو ڈاکٹر نوفل کو دل میں دوبس آ لے گی لیکن کبھی موں سے نہیں کہے گی کہ وہ بھی اس کو پسند کرنے لگی ہے کیونکہ اسے لگے گا یہ ایک غستاخی ہے اور غستاخی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے دوسری طرف رانی کی ماں جو پیچاری یہ ٹھان لیتی ہے کہ میں اب اشرف کو گھر ہی نہیں آنے دوں گی لیکن اشرف تو ایسا کام کرتا ہے کہ گھر کے گیٹ کو ہی بہر سے بند کر دیتا ہے الٹے وہ اپنی بیویک پر الزام لگا دیتا ہے کہ اگر تم تھانے گئی رانی کے لیے ایف اے ارکٹوائی یا ان ملکوں کے خلاف کوئی بیان دیا تو یہ یاد رکھنا میں پورے گاؤں میں اس بات کو پھیلا دوں گا کہ تمہارا افضل کیسا چکر چل رہا ہے انہیں شوہر سے کہتی ہے تم بدبخت تو پہلے ہی تھے لیکن اتنا گھڑیا یہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تمہاری وجہ سے میری بیٹی مری ہے وہ بہر سے گیٹ کو بند کر کے بھاگ جائے گا رانی کی ماں بیچاری بس گھر میں ہی بند رہ جائے گی کاؤں کے لوگوں کو بھوک کے ساتھ ساتھ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ اس ٹرامے میں دکھایا گیا ہے ایک تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اور دوسرا یہ خود ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے اور اگر کوئی کچھ بننا بھی چاہے تو اس پر ایسے ایسے الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ وہیں ڈھیل جاتا ہے آج کی طور میں بھی اس ٹرامے کی شکل میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے زیادہ بچ پیدا کرنے سے بہتر ہے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے سجر علی ہمیشہ سے نئے کردار اور نئی کہانیوں میں نظر آئی ہیں لیکن مینو کا کردار سچ میں قابل تعریف ہے جل علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سخت سردی میں کام کرنا اور پھر اتنی بڑی سیکل کو چلانا کسی چیلنج سے کم نہ تھا اور پھر حمدہ سوہل کے ساتھ یہ میرا پہلا ڈراما تھا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھ میری کیمسٹری بنے گی بھی یا نہیں صرف اور صرف یہ سوچ کی یہ ڈراما کیا کہ اس میں ایک مصبت سوچ ہے اس وجہ سے میں نے یہ ڈراما سائن کر لیا